چھے نشانیاں حضور نے اور بیان کی مخاری مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کی کسرت ہو جائے گی اور تیسرا فرمایا جب زنا قریب بہت زیادہ ہونے لگے گی چوتھے نمبر پر فرمایا جب شرام عام ہو جائے گی اور پانچویں نمبر پر فرمایا جب مردوں کی تعداد کم ہو جائے اور عورتوں کی زیادہ ہو جائے اور چھٹے نمبر پر فرمایا جب تم دیکھو کہ پچاس عورتوں کی سرپرستی کرنے والا ایک مرد ہے ان کی نگے بانی کرنے والا ایک ہے ایک مرد ہے پچاس عورتیں جب یہ چھے علامتیں آئیں تو سمجھ لو قیامت آنے والی علم اٹھا لیا جائے گا علم کیسے اٹھتا ہے علماء جب چلے جاتے ہیں اور پیچھے نئے علماء تیار نہیں ہوتے تو پھر علم اٹھ جاتا ہے بہت سارے زلوں کے زلے ایسے ہیں جہاں عالم نہیں ملتا سکہ آدمی نہیں ملتا زلوں کے زلے ہمیں شوق ہی نہیں کہ ہمارا بچہ عالم بنے ہمارا مزاج ہی نہیں اور علم کی بات ہم سنتے بھی نہیں نہ ان لوگوں کے قریب بیٹھنا ان سے کچھ لینا ہمارا مزاج ہوتا ہے جو علم کے معاملے میں رسوخ رکھتے ہیں ہمارا مزاج ہی نہیں علم اٹھتا جا رہا یہ اس مہینے میں درجن علماء چلے گئے درجنوں ہم علماء کو نہیں جانتے ہیں ہم تو وائزین کو جانتے ہیں جن کی شورت زیادہ ہوتی ہیں علم اٹھتا جا رہا ہے جہالت بڑھ رہی ہے آپ یقین کریں کہ فتوہ لینے کے لیے سکہ آدمی نہیں ملتا اور ہم اپنے بچوں کے اس فیلڈ میں لانے کو تیار نہیں میرے حضور نے فرمایا جب زنا بڑھنے لگے کیسے کہوں کہ عالمی آداد و شمار کہتے ہیں پاکستان میں زنا تیزی سے سستا ہوتا جا رہا ہے زنا کرنا آسان ہو رہا ہے شرابیں فخر کے طور پر پی جاتی ہیں انہوں کہتے ہیں جی یہ چودریوں کی شادی ہے وڈیروں کی شادی ہے ان پر شراب نہ آئے تو شادی کیسے آگے بڑھے یاد رکھیں شراب پیشاب سے بھی زیادہ پلید ہے یہ تو اپنے تصورات کو سمجھیں